بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دس از بیا عمر فرم کار ماسٹر جی ہاں تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیوچر میں جو پاکستان میں گاڑیاں بننے والی ہیں وہ فل فیچر کے ساتھ ہوں گی اور بلکل باہر والے سٹینڈر پاکستان میں جو لوگ کہتے تھے کہ یار گاڑیوں کی کوالٹی اچھی نہیں آتی اور گاڑیوں میں فیچر نہیں اچھے دیے جاتے ائر بیکس نہیں ملتے تو یہ نیوز ان کے لیے ہے اور جو گاڑیاں لوگ فیچر میں لینا بھی جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی لیے ویڈیو پسند ہے ویڈیو اور لائک کریے گا اور یار میں نے اپنا انسٹاگرام نیچے لنک کر دی ہے آپ وہاں جا کے مجھے فولو کر سکتے ہیں کوئی بھائی بات کرنا چاہتا ہے کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو میرے ساتھ وہاں جا کے آپ بات کر سکتے ہیں میں انسٹاگرام کے اوبر کار جی ہاں تو آتے ہیں یار نیوز کی طرف اور جی ہاں پاکستان میں اب جو گاڑیاں بنیں گی فیچر کے اندر وہ بالکل جو انٹرنیشنل سٹینڈرز ہیں ان کے مطابق بنیں گی یعنی پہلے پاکستان کے اندر ہوتا تھا کہ گاڑیوں کے اندر ہمیں دو ائر بیکس ملتے تھے اور گاڑیاں اسی وجہ سے یا تو ملتے ہی نہیں تھے یا دو ملتے تھے یا ان کے اندر ہمیں سارے فیچرز نکال دیے جاتے تھے اور گاڑیاں اسی وجہ سے پاکستان سے باہر ایکسپورٹ نہیں تھی ہو پاتی پاکستانی کمپنیاں جو ہیں وہ مو دیکھتی رہتی تھیں اور باہر سے لوگ اور اسی وجہ سے پاکستانی جو کار ہے ان کو اتنا نہیں تھا مانا جاتا مطلب کہ ان کو لو سٹینڈرڈ کار سمجھا جاتا تھا وہ باہر ایکسپورٹ نہیں کر سکتے تھے اسی وجہ سے ان سٹینڈرز کو پاکستان کے اندر بھی اب امپلیمنٹ ہوپ ہے کہ ان فیچر پاکستان بھی باہر والے ملک جیسے پاکستان کے اندر جپان سے گاڑیاں امپورٹ کی جاتی ہیں پاکستان بھی کسی بھی ملک کو ایکسپورٹ کرے گا کیونکہ یہ اب انٹرنیشنل سٹینڈرز پر اپنی گاڑیوں کو لے کے جاتا ہے اور ایک یہ بھی نیوز آ رہی ہے کہ پاکستان کا جو ایک کمیشن ہے وہ امریکہ کے اندر ان کی گاڑیوں کے جو رولز وغیرہ ہیں ان کے سٹینڈرڈ ہیں ان کو دیکھ رہا ہے کہ ان پہ کیسے سٹینڈرز لگایا جا رہے ہیں گاڑیوں کی کوالٹی کیا دی جا رہی ہے گاڑیوں نے ائر بیکس کتنے دیے جا رہے ہیں ان کے اندر سٹینڈرڈ کے جو سینسر وغیرہ ہیں یا کوئی بھی چیز ہے گاڑیوں کی اور وہی کمیشن جب پاکستان آئے گا تو پاکستان کے اندر بھی وہی جو رولز ہیں یا ان کے سٹینڈرڈز ہیں باہر والے ملکوں کے جپان کے یا کینڈا کے یا امریکہ کے تو وہی پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کیا اور بہت ہی جلد پاکستان کے اندر ہائی کوالٹی کی گاڑیاں ملنے لگ جائیں گی بلکل انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق اور جیسے ان رولز کی کوئی بھی لسٹ آتی ہے تو میں اس چینل کے اوپر آپ کو سب سے پہلے بتا دوں گا تسلیہ یار آپ نے اگر سبسکرائب نہیں گیا ہوئے تھا سبسکرائب کر لیں یہاں پہ تمام نیوز سب سے پہلے دی جاتی ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے کہ پاکستان میں بھی اچھے سٹینڈرڈ کی گاڑیاں ملیں گی کیونکہ اکثر پاکستان میں ہوتا تھا کہ ہمیں پرائس باہر والی گاڑیوں سے بھی مہنگی مل رہی ہوتی تھی لیکن گاڑیوں کی کوالٹی ان میں ائر بیکز نہیں تھے دیے جاتے ان کے سارے فیچرز نکال لیے جاتے تھے جس کی وجہ سے گاڑیاں تو باہر والے ملکوں سے بھی زیادہ مہنگی مل رہی تھی لوگ لے بھی رہے تھے لیکن لوگ ان سے راضی نہیں تھے کہ جو ہمیں باہر ملکوں میں چیز ملتی ہے وہ ہی پاکستان کے اندر ملے تو وہ بہتر تھی اور اسی طرح سے یار پیٹرول کے بارے میں بھی ایک اچھی نیوز تھی کہ پاکستان کے اندر اگست سے اگست دوہزار بیس سے یورو ٹو نہیں بلکہ یورو فائیو کا پیٹرول دیا جائے گا اور ایک فیب دوہزار اکیس سے ہمیں یورو ٹو ڈیزل نہیں بلکہ یورو فائیو کا ڈیزل دیا جائے گا اسے ہوگا یہ کہ ہمیں تھوڑی سی ایوریج اچھے مل جائے گی انجن کی پرفومنس اچھی مل جائے گی اور سب سے جو زیادہ اس کا امپیکٹ ہے وہ انوائرمنٹ کے اوپر آئے گا اور یہ جو یورو فائیو پیٹرول ہے یہ اتنا دعا نہیں پھلاتا اور انجن کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے اور گاڑیوں کی پرفومنس بہت زیادہ بہتر ہونے والی ہے ایک نیوز یہ بھی آ رہی ہے کہ میں بھی ان فیوچر گورنمنٹ اور پاکستان اپنی باہر والے سٹینڈر کے مطابق گاڑی لانچ کر دے جو کہ پاکستانی کمپنی ہوگی پاکستانی گورنمنٹ کے کمپنی ہوگی اور وہ اپنی گاڑی لانچ کرے گی اور جو اس میں سٹینڈر یوز کیے جائیں گے جو اس میں رول یوز کیے جائیں گے باقی کمپنیوں کو وہی امپلیمنٹ کرنے پڑیں گے اور باقی یار آج کی نیوز میں یار بس اتنا ہی تو ہوپ ہے کہ پاکستان کے اندر اب گاڑیوں کے جو سٹینڈر ہیں وہ بہتر دیے جائیں گے ہمیں اب دو یا کوئی بھی ائر بیک کی جگہ ہمیں سات ائر بیکز ملیں گے فل فیچرز ملیں گے جیسا کہ آپ نے یارس کے بارے میں بھی سنا تھا کہ انڈیا کے اندر ہمیں کروز کنٹرول وغیرہ اور تمام آٹو ایسی وغیرہ ہر چیز اس گاڑی کے اندر ملی تھی اور پاکستانی یارس کے اندر ہمیں ہر چیز نکال لی تھی پاکستانی ٹیوٹا نے اور پھر بھی جو پرائز تھی ان سے زیادہ ہی بن رہی تھی بے شک ان کی کرنسی کے مطابقے لگا لو پھر بھی انڈیا یارس جو تھی وہ پاکستان سے بہتر ہی تھی اور ہوپ ہے کہ یار اچھا پیٹرول اور اچھی گاڑیاں پاکستان میں بنیں گی جو کہ ایک بہت ہی اچھی نیوز ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی کہ فیوچر میں پاکستان میں جو گاڑیاں ہیں وہ بہت ہی بہتر ہونے والی ہیں تو یار آج کی نیوز میں بس اتنا ہی میں حاضروں گا ایک بہتر اچھی ویڈیو کے ساتھ دس ایز میعا عمر سائننگ آف اپنا خیار رکھئے گا سٹے ٹیونٹ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات سٹے ٹیونٹ